موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپہر کے تین بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے ہمیرہ رانہ سے خبریں سنیے عام خبروں کا خلاصہ قومی سملی کے اشلاس میں آج حضرت محمد رسول اللہ خاتم النمجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز کے حوالے سے بحث کی جائے گی سرد نے ٹیکس دہندگان پر زور دیا ہے کہ وہ ٹیکس سے متعلق اپنی شکایات کے ترجیحی بنیادوں پر ازالی کے لیے وفاقی ٹیکس محتسب سے شکایات کے نظام کے ذریعے رجوع کریں وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ وزیراعظم کی ہدایات پر گھی اور آٹا ارزہ نرخوں پر فرہم کیا جا رہا ہے تعلیم کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں میار تعلیم بلند کرنے کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے بھارتی ریاست آسام کے کئی علاقوں میں پابندیاں آئیت کی گئی ہیں جن کا مقصد حکمران بھارتی جنتہ پارٹی کے رہنماؤں کے گستہ خانہ بیانات کے خلاف احتجاج کو روکنا ہے اور ماروخ گلوکار مہدی حسن خان کی آج دسویں برسی منائی جا رہی ہے اور اب خبر تفصیل کے ساتھ قومی سملی کے اجلاس میں آج نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبشین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز پر بحث کی جائے گی ایوان میں بھارت کی حکمران بھارتی جنتہ پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے توہین آمیز بیانات کے خلاف ایک قرارداد بھی منظور کی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ قراردارت منظور ہونے سے دنیا کو ایک واضح پیغام ملے گا کہ ہم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں صادر ڈاکٹر آریف علوی نے ٹیکس دہندگان و تاجر برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ٹیکس سے متعلق اپنی شکایات کے ترجیح بنیادوں پر ازالی کے لئے وفاقی ٹیکس محتسب سے شکایات کے نظام کے ذریعے رجوع کریں آج ایوان صادر اسلامباد میں وفاقی ٹیکس محتسب کی خدمات کے بارے میں ایک آگاہی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وفاقی ٹیکس محتسب ٹیکس سے متعلقہ درخواستوں پر شکایات کو نندگان کو ان کی دہلیس پر فوری انصاف کی فراہ میں یقینی بنا رہا ہے صدر مملکت نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹالائزیشن سے نہ صرف شکایات کے ازالے کا عمل آسان ہوا بلکہ مستند ریکارڈ مرتب کرنے میں بھی مدد ملی اس سے پہلے وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جہ نے شرکا کو اداری کی کارگردگی سے متعلق آگاہ کیا اطلاعات و نشات کی مریم مورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیراعظم کی ہدایات پر حکومت کی ارزہ نرخوں پر گھی اور آٹے کی فراہمی کی سکیم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے آج اسلامباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو کم نرخوں پر گھی کی فراہمی کے لیے تین ارب روپے کی سبسیڈی دے رہی ہے کہا کہ اوپن مارکٹ میں گھی کی قیمت پانچ سو پچاس روپے فی کلو ہے جبکہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کے ذریعے تین سو روپے فی کلو کے حساب سے فراہم کیا جا رہا ہے اس طرح فی کلو گھی پر ڈھائی سو روپے کی سبسیڈی دی جا رہی ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ یوٹیلٹی سٹور کے ذریعے دس کلو آٹے کا تھیلا بھی چار سو روپے کی کم سستی قیمت پر فراہم کیا جا رہا ہے مسید کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کے وعدے کے مطابق خیبہ پختنخان میں بھی آٹا اسی قیمت پر دستیاب ہے مریم مونک زیب نے کہا کہ صوبے کے عوام کو گندم کے آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے خیبہ پختنخان میں مزید سو موبائل یونٹس اور چھ سو سیل پوائنٹس قائم کر دیے گئے ہیں مزید کہا کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی قائم کی گئی ہیں اور اشعہ ضروریہ کی زخیر اندوزی اور سمگلنگ کے نگرانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے جا رہے ہیں وفاقی وزیر تعلیم اور پیش آورانہ تربیت کے وزیرانہ تمیر حسین نے کہا ہے کہ میار تعلیم بلند کرنا ہمارا مشن ہے اور اس حوالے سے ہم مکمل طور پر پر عزم ہیں آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک میں میار تعلیم بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے مسید کہا کہ حکومت کرونا وبا کے دوران چین سے واپس آنے والے طلبہ کے مسائل حل کر رہی ہے اور طلبہ اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے بہت جہل چین واپس جا سکیں گے پاکستان میں مصر کے صفیر تاریخ دورک نے آج اسلامباد میں وزیر خارجہ بلاول پھٹو زرداری سے ملاقات کی اور باہمید چسپی کے دو طرفہ عالمی امور پر تبادلے خیال کیا انہوں نے دونوں ملکوں کے عوام کے مفات میں دو طرفہ اقتصادی تعاون کو مسید مصبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر میں مزید چار کشمیری نوجوانوں کے ماورائے عدالت قتل کی شدید مضمت کی ہے بھارتی قابض افواج نے گزشتار اس پلواما اور سری نگر کے اسلام محاصرہ تلاشی کی کارروائیوں کے دوران چار بے گناہ کشمیریوں کو وحشیانہ طور پر قتل کر دیا تھا دفتر خارجہ کے ترجمان آسمف تخار نے ایک بیان میں کہا کہ انتہائی افسوسناک ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر میں کشمیری نوجوانوں کا بہی مانا قتل روز کا معمول بن چکا ہے انہوں نے کہا کہ پانچ اگس دو ہزار انیس کے غیر قانونی اور یک طرف اقدامات کے بعد سے بھارتی قابض فوج کے ہاتھوں چھ سو اکیس زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں ترجمان نے بھارت پر زور دیا کہ وہ اس حقیقت کا ادراک کرے کہ لوگ ڈاؤن ظالمانہ فوجی محاصرے اور طاقت کے اندہ دھن استعمال کے ذریعے غیر قانونی قبضے کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد کے جذبے کو کم نہیں کیا جا سکتا پی آئی اے دمشق سے پاکستانی زائرین کو واپس لانے کے لیے آج ایک خصوصی پرواز شام روانہ کرے جو دمشق ائرپورٹ پر اسرائیل کی حالیہ بمباری کے بعد وہاں پھس گئے ہیں پی آئی اے کے ترشمان عبداللہ حفیظ خان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی مسافروں کو پہلے حلب سے بس کے ذریعے دمشق لائے جائے گا جہاں سے پی آئی اے کا تیارہ انہیں وطن واپس لائے گا واضح رہے کہ تین سو پاکستانی زائرین شام میں پھسے ہوئے ہیں ایک سو ساٹھ زائرین کو پی آئی اے کے پرواز کے ذریعے وطن لائے جائے گا جبکہ ایک سو چالی زائرین اپنے طور پر عراق پہنچیں گے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں بھارتی ریاست آسام میں حکام نے کئی علاقوں میں پابندیاں آئیت کر رکھی ہیں جن کا مقصد حکمران بھارتی جانتہ پارٹی کے رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات کے خلاف احتجاج کو روکنا ہے کشمی میڈیا سروس کے مطابق حکام نے ریاست کے مسلم اکثریتی ازلا چارچر کریم گنج اور حائلہ خاندی میں مزاہروں پر پابندی آئیت کر دی ہے پابندیوں کے حکامات بھارت کے مختلف علاقوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات کے خلاف احتجاج شروع ہونے کے بعد جاری کیے گئے ہیں دوسری جانی پولیس نے بھارتی جنتہ پارٹی کے گستاخ رہنماؤں کے خلاف احتجاجی مارچ کرنے والوں پر وحشیانہ طاقت کا استعمال کیا اور ایک خاتون سمیت دو درجن سے زائد مسلمان رہنماؤں کو گرفتار بھی کر دیا ہے بھارت میں موڈی کی زیر قیادت ہندتوہ حکومت اپنے سہونی آقا اسرائیل جیسے طرز عمل اختیار کرتے وے ان مسلمان شہنیوں کے مکانات کو مسمار کر رہی ہے جو اس وقت حکمران بھارتی جنتہ پارٹی کے رہنماؤں کے پیغمبر پاک خضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز بیانات کے خلاف احتجاج میں شرکت کر رہے ہیں کشمی میڈیا سرویس کے مطابق جیسے طرز عمل اسرائیل نے الکسہ اور غیر کانونی طور پر زیر قبضہ فلسطین کے دوسرے حصوں میں فلسطینیوں کے ساتھ اپنا رکھا ہے اور ایسا ہی طرز عمل موڈی حکومت کے تحت بھارت ملک اور مقبوضہ جمع کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ دہرا رہا ہے ایسے ہی تازہ واقعے میں ہندتوہ نظریت سے متاثر بھارتی پولیس نے ریاست اتر پردیش جہاں بی جے پی کی حکومت قائم ہے گستخانہ بیانات کے خلاف احتجاجی سر پرستی کرنے کے الزام میں جاویز شاہ نامی ایک شہری مکان کا بھی مکان جو ہے وہ مسمار کر دیا ہے البرنظم کے مرض سے آگاہی کا عالمی دن آج بنایا چاہ رہا ہے اس سال دن کا موضوع ہے اپنی آواز کو موصر بنانے کے لئے اتحاد البرنظم ایک نایاب پیداشی طور پر لاہق ہونے والا موروسی مرض ہے اس مرض کے شکار لوگوں کے بالوں جلد اور آنکھوں کے رنگت تبدیل ہو جاتی ہے جسے انہیں سورج یا تیز روشنی میں دیکھنے میں دکت ہوتی ہے تاہم یہ مرض متاتی نہیں ہے معروف گلوکار اور شہنشاہ غزل مہدی حسن خان کی آج دسویں ورسی منائی چاہ رہی ہے وہ 18 جولے 1927 میں بھارت میں پیدا ہوئے 1957 کے آخاز میں انہیں ریڈیو پاکستان پر ٹھومنی کے گائے کے طور پر گانے کا محقہ ملا انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے نشان امتیاز تمغہ امتیاز تمغہ برائے حسنکار کردگی اور ہلالی امتیاز سمیت کئی اعزازات سے نوازہ کیا انہوں نے اپنی موسیقی کے سفر کے دوران تین سو سے زائد فلموں کے لئے نغمے بھی گئے کراچی میں طویل علالت کے بعد 2012 میں آج ہی کے دن ان کا انتقال ہو گیا تھا ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر چار بچ کر پانچ منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں مہدی حسن کی برسی کے حوالے سے خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا فلمی اتاکارہ سبیح خانم کی برسی کے حوالے سے بھی ایک اور پروگرام نشر کیا جائے گا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذنیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو.جوی.پک اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر برا ہراس ویڈیو سٹریم انگ بھی ملا سکتا ہے